آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں نئے اپیسوڈ اور نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کون ہے آج کا گیسٹ کیا کرتا ہے سب کچھ بتائیں گے لیکن چلتے ہیں اپنے فرس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ٹوڈیز گیسٹ ملواتے ہیں آپ کو اپنے آج کے گیسٹ سے ناظرین آج کے گیسٹ کی بات کروں تو ان کے بغیر ہم اپنی فلم میڈیا انڈسٹری تصور ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ڈینس کوروگرافر ہے اور آپ جانتے ہیں ڈینس کوروگرافر کتنا اہم رول پلے کرتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں چلتے ہیں میڈیا انڈسٹری کے جانے مانے نام کی طرف وکی سمرات السلام علیکم کیسے ہیں وکی بلکل ٹیک ٹاک آپ کیسے ہیں بلکل ٹیک ٹاک بہت شکر گزار ہیں آپ کے آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں دادا بابا چچا سب میڈیا انڈسٹری میں ہیں اور سمرات نام کو لے کر چل رہے ہیں بلکل اسا ہے یہ سمرات کی سٹوری کیا ہے ایکشلی ام دا فور جنریشن جو کہ اس لگیسی کو کیری کارا ہوں سمرات ایکشلی ایک ٹائٹل ہے جو کہ ونگ کیا تھا انڈیا میں میرے پر دادا نے صحیح اسی کو لے کے چلے پھر میرے دادا پھر فلنڈسٹری کو فلنڈسٹری میں آئے اس کے بعد پھر میرے فادر پھر چاچو پاپو سمرات اور اب میں کر رہا ہوں اس کو کیا بات ہے ہم سوچتے ہیں جب بھی کوئی انسان میڈیا انڈسٹری میں آتا ہے تو اسے بہت زیادہ سٹرگل فیس کرنی پڑتی ہے آپ تو کیونکہ آپ کے بڑے اباؤ اجداد سب میڈیا انڈسٹری میں رہے تو آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں سٹرگل کے بغیر انسان کا آنا آسان ہوتا ہے ایکشلی سٹرگل صحیح کہہ رہی ہے ہمارے لئے دروازے بہت کھولیں کام کے دروازے کھولیں لیکن اتنی امیدیں بڑھ جاتی ہیں ہم نارمولی کام نہیں کر سکتے ہمیں اسی لیول پر جو ہمارے لیول سیٹ ہوگئے اس سے اوپر جا سکتے اس سے نیچے نہیں آسکتے تو یہ کہہ سکتے کہ ہمارے ہمارے لئے آسانیاں ہیں آسانی یہ ضرور کہ سکتے ہیں کہ جو جن لوگوں تک پہنچنا باقی عام لوگوں کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بڑے پروڈیوسرز ڈیریکٹرز کے پاس بڑے شوز والے جو شوز کرواتے ہیں ان تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے آسان ہوتا ہے لیکن وہاں جا کے کام کرنے کے لئے ہمیں عام لوگوں سے زیادہ میند کرنی بہتی بہت ہم سے امیدیں بلکل جیسے آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہوگا سمرات فیملی سے ہیں بلکل ہمیں وہی کام چاہیے وہی انرجی چاہیے جو آپ کے بڑوں میں تھی بلکل بلکل وہی چاہیے اس کے بعد نئے دور کا کام بھی مانگتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نئے دور کا نئے دور کے ساتھ چلنا بھی بہت ضروری ہے ایسا ہی ہے سحی کہ آپ نے یہ دور کی جو ریس ہے نا اس میں اگر آپ کسی کو میٹ نہیں کرتے ہو نا موجودہ دور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیں بتائیں what is dance ڈینس کی بہت ساری دیفنیشنز ہیں اور ہمارے ہاں تو اب ڈینس کی ایک بڑی بہودہ کسم کی دیفنیشن بن گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں ڈینس ہے کیا بلکل اسی جیسے آپ سوال کریں اسی طرح کے سوال مجھ سے کیا تھا اسی طرح میں ایک جواب دیا تھا آپ سے سی لنک کروں گا اس سوال سے کہ میں جج کرتا ہوں یونیورسٹیز میں ڈینس کو وہاں پہ بہت تیلنٹی لڑکے لڑکی آتے ہیں میں نے دیکھا مینے کون کون کعا آپ لوگ اتنا عجی کرتے ہیں آپ دانس کر رہے ہو آپ لوگ تو ضرورت ہے بڑے بڑے اوڈ شوز اور فلیمز میں آپ لوگ کی ضرورت ہے تو وہاں نے کہا سی سر ہمیں اجازت نہیں ملتی میں نے کہا اجازت کیوں نہیں ملتی آپ لوگ یہاں بھی پرفارم کرے ہیں وہاں بھی آپ لوگ نے دانس کر رہے ہو کہ اجازت اس لیے ملتی کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دانس ہے تو وہ کون سا دانس ہے جس جو فیس دانس کا دکھایا جا رہا ہے نیو جنریشن کو ایکشلی وہ دانس نہیں ہے وہ جسم کی نمائش ہے ٹھیک ہے وہ مجھے مجھے دکھایا ہے کلپس دکھایا ہے اس طرح سے دانس ہو رہا ہے اس لئے ہمیں اجازتی ملتی آپ تھیٹر والے دانس کی بات کر رہے ہیں جو مجھوزہ دور میں تھیٹر پر ہو رہا ہے وہ مجھے فیس دکھایا گیا کہ جی سر اس وجہ سے ہمیں اجازتی ملتی میں نے ان لوگوں کے لئے ایسا کیا کہ میں نے پی این سی پاکستان نیشن کانسول آف آرٹ کے ساتھ مل کے ایک مطلب ایک پلیٹ فارم میں دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو ٹیلینٹیڈ ہیں سیکھنے کا بھی ان کو موقع ملے گا اور وہاں پہ پر فارمنس کا بھی ان کو موقع ملے گا تاکہ وہ آرٹ کو دکھا سکے ڈانس جسم کی نمائش نہیں ہے جو آپ نے بات کی آپ کلیبریشن سے کام کرے ہیں جو لوگ دانس کرنا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں آگے آنا چاہتے ہیں وہ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے آپ کو میرا نام بیکی سمرارٹ ہے اور میرے نام سے مطلب آپ اس کو یوٹیوب پہ مجھے سرچ کر سکتے ہیں اوہر مجھے 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 سکتے ہیں آپ فیس بوک پہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک نمبر تو نہیں دے سکتے ہیں وہ پھر لڑکیاں تنگ کریں گی تو پھر سارا سیرہ چلے جائے گا ٹوی ٹوڈے کو انسٹرگرام پہ مجھے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اگر واقعی انڈرسٹیڈن تو وہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور میری ویکی سمرارٹ ڈانس یونیٹی کے نام سے پیج ہے وہ آپ فالو کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت کچھ ملے گا کتھک ڈانس کی ہمیں کیا ڈیفیلیشن بتاتے ہو کیا ہے پاکستان میں تو ہم اس طرح کا ڈانس ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا بلکل بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوگیا ہے کتھک ڈانس ہے کلاسیکل ڈانس میں سے ایک ڈانس فرم ہے کتھک ٹھیک ہے اس میں نرتبی آتا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹی چیز سناتا ہوں تو اس طرح کی مطلب اس میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کچھ پڑت ہوتا ہے اس پہ ہم اپنی ریدم کے اکارڈنگ ہم اپنی بارڈی کو موف کرتے ہیں صحیح تو یہ ہے کتھک ڈانس اس کی پرانانسیشن کتھک ہے ہمیں بتائیں آج کل کیا چل رہے آج کل ایک فلم ہے جس کیلئے مطلب باقی کچھ موسیق ویڈیوز ہیں چینلز کچھ چوٹے موٹے باقی جو ایوینٹس ہیں باقی جو ایوینٹس ہیں وہ باوجود چل رہے ہیں صحیح کتنی موویز ہیں جن کو آپ ابھی تک باہت زیادہ موویز میں بہت زیادہ موویز میں جب گیا سٹوڈیو تو وہاں کا جو اتماسیر تھا اس میں مرجیس نہیں ہو سکا پانیابی فلم کا کوئی سانگ چل رہا تھا وہاں پہ میں دیکھا وہ لوگ ان کی لانگویج جس طرح بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مرجیس نہیں کر سکا لیکن میں نے انسی کی کام کی ہے انسی کی کام کی ہے فیصل بخاری صاحب کی کام کی کام کی مطیرہ ہے اس کو میں نے کارگراف کیا مطلب چار پانچ فلم سے زیادہ نہیں جس کارگراف کیا اگر اگر اچھا مجھے اتماسیر ملا اور اچھا انوارمنٹ ملا تو مجھے اگر اچھا سکتا بلا جہاں اینوارمنٹ شاہتے ہیں انسی شکریر کی کام کی جہاں اچھا انگر اچھا اور نید مطلب چیزма مطلب چیزل رکھا آپ کو جانا آپ کے بعد مجھے چیزاں امجھے اچھا مجھے اچھا ملک مجھے اچھا ملک مطلب چیزد پانچے درست کام کیا ہمارا criminels کیجئے ہیں ہمارا آپ موسکتے ہیں زیادہ آپ موسکتے ہیں بہت در موسکتے ہیں گاہ کا لوجک بھی رہا ہے اور دیکھر ہمارا اور ہمارا آپ موسکتے ہیں کیا لگتا ہوں اللہ شرط کریں کیونک موسکتے ہیں میں نے بہت سرگل کی ابھی تک کر رہا ہوں کسی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں ابھی میرے بہت سار گولز ہیں جو واقعی ہیں میں نے ستارڈ سوچتا ہے میں نے سا تخصویٰ اور اے اچھ سال کی اس کے بعد جب مجھے میں نے قطعک ڈانس کو سکھا میرا کطعک قطع انار اس کے بعد ک الياد کرنا پہلے تو آپ اس کے لئے پہلے اپنے پہلے tava تھائی تھیدہ اپنے پہلے اور اب یہ اور صحیح میں بہت xo مختی طالوں کو میں نے سیکھا. اندر تال جایت جبتال اس طرح کی کچھ تالوب میں نے بہت سارا سیکھ لیا تو اس کو دلیور کرنے کا ٹائم آیا جب دلیور کرنے کا ٹائم آیا تو اب جو چل رہا آپ کے سامنے ہی ہیں تو یہ سٹرگل ہے میری ایکچولی کہ میں اس کو جو میں نے کام سیکھا اس کو کیسے پرزنٹ کرنا ہے اس کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے موجودہ جو حال چل رہے اس سے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وکی سمرات کی فائٹ ہے بلکل ایکسیکلی اور میں اس میں ایک سٹپ میں اوپر آ گیا ہوں جو کلابریشن کی ہے پاکستان نیشن کانسول آف آرٹ کے ساتھ یہ میری پلیٹ فارم ہے یہ سمرے کی میرا پہلا کدم ہے اس کے پیچھے میرے بہت سارا جو کام تھا بہت سارا ٹائم لگا ہوا ہے اب لوگ مجھے اس میں لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے اور وہ انشارہ آپ کے سامنے آئے ایسے کہتے ہیں گائک گھرانے سے جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہ بچپن سے ریاز کرتے ہیں اور بڑی ہارڈ لائف ہوتی ہے بچپن بھی بچپن نہیں ہوتا بچپن کے برابر ہوتا ہے اگزیکٹلی میں مجھے بہت شوق تھا بلیف کیجئے کہ جب باہر سے مجھے آواز تھے کہ میرے دوست کر رہے ہیں اور ایدر میں ریازت کر رہا ہوتا تھا اس وقت سمجھ لے کہ اس وقت کیونکہ بچہ تھا تو وہ قربانی تھی میرے لیے کہ میں پنی ریازت کر رہا ہوں اور وہاں باہر مجھے آواز آری دوستوں کی سب کی تو میں نہیں جاتا تھا تو وہ اس وقت میں اپنا کام کر رہا تھا تو وہ اس وقت میں اپنا کام کر رہا تھا کس چیز کے لیے مطلب ریاز کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ چیزیں سکھانی ہیں جیسے جائے آپ ہیں تو آپ کا ڈینس پر فوکس ہے نا بلکل لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں کلاسیکل سنگن کے سکلز ہیں اور یہ چیزیں بھی آپ کو سکھائی گئی ہیں تو یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے ہم پٹیالا گھنانے کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ سپراغل کرواتے ہیں اپنے بچوں کو ایسا اگزیکلی ہے اور ان پر تو بہت سختی ہوتی ہے آپ پر آپ کے پیرنٹس کی کتنی سختی ہے وہی میں بتایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے جاؤں لیکن وہ کنی صرف پڑھو ہاں پڑھائی کے بعد کا جو ٹائم تھا وہ میری رہزت کا تھا میرا کام سیکھنے کا تھا آپ کو بڑے مزی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے جو میرے بڑے تھے میرے ٹیچرز ایک نہیں میں کئی ٹیچر سے سیکھا ہوں ویسے تو میرے فادر میرے ٹیچر ہے لیکن جن سے آپ ایک لفظ بھی سیکھ لوں وہ آپ کا ٹیچر ہوتا ہے اکثر میرے ٹیچر تھے میں باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے باتیں کرتے ہوئے سکھاتے تھے کچھ چیزیں سکھاتے تھے اس وقت میں لگتا تھا یہ عام چیزیں لیکن وہ میرے اندر پیروتے گے اس چیز کو ایک وقت ایسا ہے جب میں ٹین ایج میری تھا میں پی ٹی ٹی کیلئے کام کرنے کیلئے گیا وہاں پہ بڑے بڑے موزیشنز تھے اپنے کام کے سارے بڑے لوگ اور ایک شو تھا جس میں لائیف پرفارم کرنا تھا میں نے ڈانس کتا تھا لائیف میوزک بجنا تھا اور تقریباً بیس سنگرز تھے جو لائیف گانا تھا اگر ایک شخص بھی چاریس پین تاریس لوگوں کا ایک شخص بھی آؤٹ آف فیدم ہوتا ہے تو سمجھ لئے آپ کا ختم ہو گیا لائیف چلنا ہوں جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو یہ لڑکا کروان رہا ہے ٹین ایج میں تھوڑا چھوٹا تھا یہ کروان رہا تو انہوں نے کہا اس نے کیا کروانا ہے فلاں کروانا ہے میری کوئی اتنی سن نہیں رہا تھا سن نہیں رہا تھا کیونکہ ہمارے ہاں نا عمر کا وزن لے یہ 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 وہ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے وہ جو میرے ساتھ میں اپنی ٹیچرز کے ساتھ گھومتا تھا یا رستے مجھے باتیں بتاتے تھے وہ میری ڈیوائیز ہوئی اچھانکہ انہوں نے مجھے کچھ ٹرکس بتائے ہوئے تھے جب آپ نے کوئی کابو نہیں آتا تو آپ نے کام کے حوالے سے کیسے کابو کرنا ہے اچھا بیسے ہمیں گایڈ کریں گے یہ چیز ہمارے ویورز کے لئے اور انکلوڈنگ می نہیں بڑی ہمارے لئے بڑی فروٹ فول ثابت ہو سکتی ہے کہ جو انسان کام کے توران کابو نہیں آرہا اور اسے آپ نے کام کروانا ہے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ بتاتا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے اس کی مثال میں آپ کو اسے بتاتا ہوں کہ آپ اپنی چھپائی ہوئی سوی بھی ڈھونڈ لیں گے اور کسی کا چھپائی ہوئی ہاتھی نہیں ملے گا آپ کو ایسا ہی ہے تو اب وہاں پہ میں نے کروغراف کرنا تھا تو میرے بتائی ہوئی میوزک پہ کروغراف کرنا تھا میں نے ان کو بتایا تھا میں نے ان کو کہا جار وہ میری تین تال میں سب بجا لیتے ہیں مطبع اس مطلب جو سیکھے ہوئے لوگ ہیں بجا لیتے ہیں میں نے کہا ہم چار تالوں کو مکس کریں گے اس لفظ سے وہ تھوڑے ہوا میں نے کہا کہ آٹھ ماترے بھی بجیں گے اس میں دس ماترے بھی بجیں گے بارہ اور پندرہ چار مطلب مختلف تالیں بجیں گی اور سب قسم ایک ہوگا جب یہ میں نے بات کینا تو وہ تھے تو کام والے سب لوگوں کا فوکس مری طرف آگیا اب یہ کیسے ہوگا یہ بڑی جو مجھے سن رہے ہیں جن کو یہ کام آتا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جب میں نے یہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا کیسے میں نے کہا آپ کریں پھر وہ جو اصل اس کا جو تھانا پین تھی وہ مجھے پتا تھا کہ کہاں سے یہ آننا ہے وہ نہیں میں بتا رہا تھا میں کریں آپ یہ تال بجائیں آپ یہ تال بجائیں آپ یہ تال بجائیں یہ تال بجائیں آننا آپ نے سم پہ ہے وہ آئینی پا رہے تھے آئینی پا رہے تھے وہ مجھے سکتے ہیں مجھے اپنے جو میرے ٹیچر تھے وہ میرے دل میں آئے اور یقین کیے کہ میری آنکھوں میں ان کے لئے آنسو آگئے کہ میں نے کتنے چلتے پھرتے مجھے ایسا علم دیا کہ جو بڑے 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 بزرگ موزیشنز بیٹھے تھے انڈ یہ ہوا کہ کھانے کی بریک کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بیٹا پر مجھے باتا دو کرنا کہ میں نے ان کو پتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہے میٹا سیدھی اسان ٹینگریجی درست دے کی 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 چاہتے ہیں اسی ہی طرح سے ایک آئر ہماری ایکٹرس ہے بڑا ان کا نام ہے ان کو میں نے کہا کہ شاہن بہی کئی کوئی شو تھا اچھا انہوں نے ایکٹرس کا نام بھی کوئی شو تھا نہیں نہیں کر سکتا شاہن بہی کئی شو تھا تو کہتی ہیں آپ کروائیں آپ مجھے کروائیں آپ مجھے دکھا دیں میں کرلوں گی میں نے کہا رینے دے میں آپ کو آجیں آپ کو کرواتا ہوں آپ آئیں سٹیج پر میں آپ کو کرواتا ہوں کہتی ہیں ہم نے دکھا دے میں کرلوں گی میں نے کہا یہ تو نہیں مانے گی پھر میں نے اس کو دکھا دے میں کرلوں گی نہیں کر سکتے جب تک ایک ٹیچر خود نہیں کروایا گا سر پہ کھڑا رہ کے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم مختلف لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں مختلف ایکٹرس ہیں اور لڑکی ہیں یا لڑکی ہیں تو ہر سٹوڈنٹ کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس پہ اس کا سٹرونگ پوائنٹ ہے کہا پہ یہ ویک ہے ٹھیک ہے نا کئی لڑکی ہیں جو لیفٹ سے ٹھیک کرتے ہیں رائٹ سے ٹھیک نہیں کرتے ہیں کئی کہ لیفٹ رائٹ ٹھیک ہوتا ہے یہ جیز بہت عجیب ہوتی ہے ایک سٹپ آپ اپنی رائٹ سائیڈ سے بلکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری سائیڈ سے لگ رہا ہوتا ہے آدھے حصے کا لگوہ ہے کئی لوگ ہوتی کئی لڑکی ہے لڑکا ہوتا ہے جن کے سرکلز اور راؤنز بہت فاسٹ ہوتے ہیں کئی اس میں رہ جاتے ہیں کئی کے لیے موت ہوتی ہے ہاں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا خیر ہے اینڈ میں اس کا بھی یہ ہی تھا اس نے کہا چلو غصہ چھوڑو بتاؤ کی اگر میں آجیا سب سے بہترین تجربہ کام کرنے کا پوری میڈیا انڈسٹری میں کس کے ساتھ رہا سائمہ جی کے ساتھ اور شان بھائی کے ساتھ اب یقین کیجئے کہ یہ بڑے آرٹسٹ ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے مجھے ان کے ساتھ کام کر کے پتا چلا صحیح کیا بجا رہی کیا سائمہ جی میں ایتنی خوبصورت بات جو آپ نے observe کی میں نے ہی observe کیا کہ میں نے بہت سینیارڈ میں تو ایسے فین ان کا ٹھیک ہے تو میں نے جو ان کے کروانے کی کوشش کی شاید میں نے وہ تھرٹی پرسنٹ کیا گا اور انہوں نے اس پہ چار چاند لگا کس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پرزنٹ ایسے یہ بات سائید نو ساب ساب ہی سننی تھی بلکھو ان کے ایک سپیشنز ان کو ان کا ڈلیور کرنا شان بھائی کا ایک پاچیک تھا تو میں نے سالسا کروانا تھا تو شان بھائی جب کیمرا کے آئے ہیں جو میں نے تھوڑا بہت مطلب بتایا کہ شان بھائی ایسے کی ہے انہوں نے جو کیا آؤٹسٹیننگ ان کا کیا آؤٹسٹیننگ ان کا کیا آگے آنا ان کا سٹیپ کو کرنا باڈی لینگویج بلکو کمال آؤٹسٹیننگ یہ دو وہ لوگ ہیں جو واقعی مجھے ان سے ملکے لگا کہ یہ سوپر سٹار کیوں ہیں اس کے پیچھی یہ وجہ ہے آجھل تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے نا کوئی بھی شادی آتی ہے تو کوراکرافرز آرہ ہوتے ہیں اور لڑکیوں کا ایونٹ تیار کروارہ ہوتے ہیں لڑکیوں کا آپ کا اس حوالے سے کیا تجربت ہے بلکل میں بتایا کہ بھی آپ نے پوچھا تھا کہ کیا چل رہا ہے میں نے کہا چل رہا ہے کچھ موزک ویڈیوز چل رہے ہیں اور پرایویٹ ایونٹ بہت چل رہے ہیں تو وہی شادیوں کا ہی تھا یہ اس وقت اتنا اس کا لوڈ ہے کہ آپ بلیف کیجئے کہ شاید نیکسٹ 3 منتھ اور میرے پاس ٹائم نہیں ہیں ایون تو کرونا فیز میں بھی ہائیلائٹ کر کے تاڑکار باروں تو تھاپ کریے نا نہیں وہ سوشل ڈسٹرنس رکھتے ہیں صحیح 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 تو وہ بہت ہو گیا بہت ہوگی چل رہے ہیں وہ ایک ہی چونگ جاتا ہوں ایک میں نے ایونٹ کریگرہ کیا وہاں پہ لڑکی ہیں وہاں پہ لڑکی ہیں تھی وہاں پہ رہے ہیں میں نے دانس ہی کا نتا تھا میں دعوی سے کہ سکتا ہوں پاکستان کی کوئی بھی جو پر فیشنل دانسر کبھی کرسکتی ہیں اتنے لیول کی وہ دانسر ہیں لیکن بس اپنے حت تک ہوتے ہیں انہوں نے کہا تو ہوگا کہ اتنا ٹیلنٹ لے کر گھر میں بیٹھی ہو اس سے باہر جا کر کبھی کہا ہے ایسا عام عورت کو کہو تو بیسے ہمیں تو بڑا غلط ریسپونس ملتا ہے کہ گھریلو عورت کو کس طرح کا مشورہ دے رہے ہو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے گھریلو عورت کو کہو کہ تھے بیٹھنے پانڈے ہو رہی ہیں روٹیاں پکا رہی ہیں میں چھوٹا تھا چھوٹے سے مراد بطلب تین ایج میں نے کام سٹارٹ کر دیا تھا تو اس وقت مجھے ان چیزوں کا اتنا علم ہی تھا اب نہیں میں سے کوئی بھی بات کرتا تب کر دیتے تھے تب کیا تو کیا ری ایکشن رہا ہوں کا دولن تھی اس کی شادی بنے والی تھی میں نے کہا شادی تو آپ بھی سامنے پاندس دن کے بعد شادی ہے چلو پاندس دن آپ اور مطلب آف کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے میرے میوزک ویڈیو میں آنا میں نے کہا میں نے کہا آپ کے اس موڈل کرتے کہ یہ بھائی نہیں آسانی ہوتے باہت اچھی اور vہت بہت خوبصور لڑکی تھی اس کے بعد اور بڈا اچھی پر فارم کیا اپنی شادی پر ان کا آف اور مجھے پتا چلا que مجھے مجھے تو وہ حس پر صافیاں نہیں صافره ایس طرح بان مجھے چ رسپ کڑے حس پڑے بلکہ دولا بھی ساتھتا اک residents وان منہ نے ویڈوب کس کو رایتے ہیں تو ohم ایسی تشنو vانے گائے ایسانی چاہیے لائے مجھے تو آپ کی فیملی میں اتنے بڑے نام ہیں سمیت آپ کے والد کے پھر آپ کے چچے کے پھر آپ کے چچے کے پھر اپنے چچے سے ملتا ہے نی نی میں نے سٹارٹ جو کیا وہ میں نے پنے فادر سے سٹارٹ کیا مجھے جیسے ریازت میں نے ببتایا کہ بچے کھیلے تھے اور میں تتکار کر رہا تھا اور وہ جو الم ساتھیں ملتا تھا وہ مجھے 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 ملتا ہے اور اس کے بعد میرا پپو سمرات صاحب کو جو میرے چچوں ان کو منے اسسسٹ کیا کل دنوں میں تب وہ کیا کام کر رہے تھے جب آپ ان کو اسی سیسر کرتے ہیں جائز کی کمرشلز بہت بڑے لیول پر ہوا کرتے ہیں اور کافی کامیوں والی رنگ کسیم کیوں کافی ساری کمرشلز میں میں ان کو اسی سی سیسر کیا ایک ایک فلم ایسی ہے جو آپ نے کانا سنوگا ہے تک دیا تک نیا راوے ترررر تررررر اس میں اس میں وہ مجھے بھولتا اس لیے یہ کانا کہ ایک انترا میرے فادر نے کیا دوسرا انترا میرے چاچو پاپو سمراڈ نے کیا تیسرا انترا میں نے کیا ٹھیک ہے نا یہ آپ کے لئے بڑے ازاز کی طور پی ٹی وی کا اور ایک شو ایسا تھا پی ٹی وی کا جس میں عبدان سمی خان صاحب تھے اور راہد بھائی تھے آتیف اسلام بڑے بہت سارے لوگ آئے تھے اس میں بھی ہم تینوں نے کام کیا والامر بڑے زیادر نے پکنص نہیں کیا میں نے جیسا کام کیا شایئے رات راس کے انترسی کیلز رک��ک فری گیش اور اور transfer پاپو سے اجازت جاتی ہے انسان پاس احترбы ہمارے لڑکیوں نے زیادر ہمارے والے کو جش سے اور اجازت نہیں ہی خاصل true اس کے لئے دینڈز کے لیمارے ما اس بارے میں وہ وہ بہتو بہتو چاہتے ہیں یہ ماں آپ انتو اللہ علاقات ہے ابھی میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہوگا ہر طرح کے ٹرینڈ کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہو کیا اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہ رہے ہو نہیں اگر ہمیں ڈانس کو آرٹ کی صورت میں آجے کہ ڈانس ایک آرٹ بن جائے پھر میں کہوں گا کہ آپ اجازت دے سکتے ابھی ڈانس آرٹ میں یہ ہے آرٹ کے سنس میں آپ کہہ رہے ہو کیا چاہتے ہو کیا چینجنگ آنا چاہے کون سی وار لڑ رہے ہو مواشرے کے ساتھ مواشرے کی توڑ پھوڑ کے ساتھ جو چاہتے ہو یار یہ ختم ہو جائے لائک ابھی ڈانس کو ابھی ہم آن سکرین تو ہم بڑا کہہ رہے ہیں لیکن جب ہم آف سکرین جاتے ہیں تو لوگ ڈانس کو پتا کس لرگیوزیگ ڈانس کو بھی ناچا بولتے ہیں مجرا کہہ دینا ہو مجرا لکھن چلے ہیں اب میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی گھر سے اجازت دے دے بچیوں کو اگر دانس کو ایک آرٹ کی صورت میں پاکستان پرزنٹ کرنا شروع کر دیا گیا جس لائک کتھا کہہ یا دانس مختلف فارمز ہیں اس کو ایز آرٹ پرزنٹ کیا جائے تو پھر چاہے کریں ابھی ابھی یہ محول نہیں ہے ہمیں اگر ابھی آپ بتائے کہ مختلف تھیٹر کی خواتین کا میں جب انٹرویو کرتی ہوں تو وہ گلا کرتی ہیں کہ ہماری پرفارمنس کو پرفارمنس کیوں نہیں کہا جاتا ہماری پرفارمنس کو مجرا کہہ دیتے ہیں اور مجرا سنتے ہی ہمارے ذہن میں بڑا یہ گندہ اور نیگٹیو قسم کا امپیکٹ آتا ہے کہ شاید نشے چل رہے ہیں پیسے پیسے لٹھایا ہوں گے اور عورت کے کپڑے بھی بڑے نازیبا قسم کیوں گے تو ہماری ذرہ غلط فہمی دور کریں مجرا ہے کیا مجرا برا لفظ بلکل بھی نہیں ہے اس کو برا کر دیا گیا مجرا وہ تھا آپ نے مختلف فلمز میں دیکھا ہوگا جس لائک تھڑے رہیو او بان کے یارے وہ مجرا تھا پیلے دور میں جب لوگ مجرا دیکھنے جاتے تھے پورے کپڑوں میں وہ لوگ پوفارمنس دیتے تھے اور سیکھے ہوئے لوگ پوفارمنس دیتے تھے اور سیخے ہوئے لوگ پوفارمنس دیتے تھے کلاسکل کتھک ہوا کرتا تھا اس کو مجرا کا جاتا تھا آپ اس میں آتے ہیں یہ کیا چیز تھی یہ آرٹ ہے وہ آرٹ کو پرزنٹ کر رہے ہیں لیکن اب اسی مجرے کو اسی مجرے کو نام مجرہ ہی ہے کام کچھ اور سامنے آگیا ہے ہاں ٹھیک ہے جب ہم مجرے لفظ بولتے ہیں تو لگتا ہے باڈی کی نمائش ہو رہی ہو گی پیسے لٹایا جا رہے ہو گیا باکہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو ایکشلی لفظ مجرہ غلط نہیں لیکن اس کو غلط کر دیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ان تمام خواتین نے مجرہ جوائن کر لیا ہے جو در حقیقت جانتی ہی نہیں ہے کہ مجرہ ڈینس ہے کیا ایسا ہی ہے اس میں میں ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم خود پر موڈ بھی کرتے ہیں چیز کو ایک جگہ پہ آرٹ پر فارمانس ہو رہی آرٹ کی ایک جگہ پہ مجرہ چل رہا ہے آپ یقین کیجئے آرٹ دیکھنے والے لوگ دس ہوں گے اور مجرہ دیکھنے والے لوگ ہزار ہوں گے ٹھیک ہے آپ اسی سی اگری کرتے ہیں تو زائر سی بات ہے جہاں پہ زیادہ سکوپ ہے وہاں پہ لوگ آئیں گے اور ہمارے ہاں لوگوں کی یہ بڑی غلط عادت ہے کہ مجرہ ہی دیکھنا ہے اور باہر نکل کر اسے ایک ریٹیسائز میں باہر جاگے کہ مجرہ بند کرو یارے بند کرو یارے بند کیوں نہیں کردے نہیں اب ختم کرو یار بڑی بے ہے آئی ہے بڑی واہ ہے آتی ہے گی اور دیکھنے وہی آئی ہے اتنی ٹکٹس خرچ کے اب آپ کو سوال کا جواب یہ تھا کہ جہاں پہ سکوپ زیادہ ہے اب لڑکی کیا دیکھتی ہے لڑکا کیا دیکھتا ہے کہ یہاں پہ میں نے میند کرنی ہے چار پانچ سال مجھے سیکھنے میں کم از کن پانچ سال مجھے سیکھنے میں لگیں گے اس کے بعد میں نے آکے پرفارم کرنا پھر بتائیں لوگ پسند کریں نہ کریں یہاں پہ کیا ہے نہ سیکھنا نہ کچھ بات دس دن سیکھو پندرہ دن سیکھو سٹیج پہ آؤ ایسے آپ نے ہمیں اتنے ہی چنکس گاہ گاہ کر سنائے ہیں کلاسیکل کے کتھک کے تو ہم سوچتے ہیں کہ آپ میں بڑے گٹس ہیں کبھی سنگیں کی طرف آنے کا سوچا بہت سارے ایسے نہ سیکھے ہوئے اتائی سنگرز ہیں لہنے آپ کارنر پہ نکرے لاد ہوگی تسید کدھی آنگا سوچیاں جی بالکل مجھے گانا گانا بہت پسند ہے اور آپ کو ایک باب آپ کے چینل کے توصل سے ایک بات کرتا ہوں اللہ پاک نے ہمیں ڈانس کوریغرافی میں نام دیا جبکہ اس فیملی میں بہت اچھے اچھے سنگر موجود ہیں اور میرے جو فادر تھے ان کا ٹی سیریز سے آبوم ریلیز ہوئا جب لیکن کو ٹائم نہیں مل سکا تو وہ بہت اچھے سنگر تھے پپو سمرات بہت اچھے سنگر ہیں کبھی آپ انٹرویو کریں یا آپ کے اتخواد سے ملنا آپ پتہ چل جائے گا اور میرے چھوٹے بھائی گار ہیں میرے چھوٹے بھائی روکی ہے وہ گار ہے اس سے چھوٹے ساود ہے وہ جیسی بینڈ کا لیڈ سنگر ہے اور وہ کینیڈا کا بینڈ ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کرے کہ جسرہ سے اللہ پاک نے ہمیں ڈانس کوریغرافی میں نام دیا اس کے سنگر میں نام دیا یہاں پہ سارا ٹیلنٹ موجود ہیں وکی سمرات سب سے پہلے ہمیں بتائیں کروس ٹاک میں کبھی کسی انجیو کے ساتھ کام کرنے کا سوچ ہے جی بلکل میں ایزی لائف انجیو کا نام اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں زشان والی صاحب اس کے سی او آنر ہے اور ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد ہے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کر رہا ہے صحیح یہ رحمت کی بات ہے جس پہ بھی ہو جائے اتنی ینگ ایج میں آخرت کا سوچنا اور وہ بھی اس فیلڈ میں ہوتے ہیں بڑی حیرت کی بھی بات ہے اور بڑی خوشی کی بھی بات ہے اب لیک کیجئے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری کوئی نماز نہ جائے کوشش نہیں کرتا ہوں بلکل ویسے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ایک چیز کوٹ کر دی جاتی ہے کہ شاید انہِ اللہ رسول نے یاد ہی نہیں ہے میں نے میرا اپنا ایکسپیرینس ہی ہے بلکل ہمارے فادر مجھے بتایا کرتے تھے کہ جب ان کی ایک دو بار شوٹنگ ہوئے سلطان رائی صاحب کے ساتھ تو اٹک میں شدید گرمی تھی اور وہ ریگستانی علاقے میں ان کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور صحیح سورج وہ کہتے ہیں سوا نیزے پر آیا ہوا بلکل ایسا ہے اور وہ روزے کی حالت میں اور پوری نمازیں ادا کر رہے ہیں نوافل ادا کر رہے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ جتنا ہم لوگوں کا یا ان لوگوں کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ عام لوگ ہمیں ویسے ہی رگڑ جاتے بس اس طرح سے کہ نہیں ان کا شاید تعلق نہیں ہے تو ہم بڑے حیران ہوئے ہم نے کہا وا واقعی دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا بڑی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے صحیح تو ہمارے سیکڈ سیگمنٹ کا یہ اصول ہے کہ شورٹسٹ قویسٹن اور شورٹس آنسر تو ہم ون بے ون بلٹس آپ پر بساتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہمیں نام بتاتے رہے ہیں ہم ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے بیسٹ ناسرین پاکستانی انڈسریں خان سامراد اہا جس صحیح اسلہ ہے تو نہیں کیا بیسنس رہے ہیں فائمیی کی نی 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 بیسہی نہیں یہ آپ اس دیپارٹمنٹ سے لیٹڈ کسی چھوٹے سے چھوٹے سے بڑے سے بڑے چھک سے پوچھیں ہم سیکنڈ کویسٹن کا آنسر بھی اسے ملے گا بیسٹ کورغرافر بیسٹ کورغرافر پاپ و سامراد وو واو ڈیفینیشن آف ڈانس پر ہم آلری بات کر چکے ہیں آپ کیا کہتے ہیں موجودہ دور میں ڈانس میں کون سی چیزیں نئی انٹروڈیوز کروانا چاہے ہیں نئی ڈانس فارمز کو انٹروڈیوز کروانا چاہے ہیں بہت ساری ڈانس فارمز جنس سالسا انٹروڈیوز ہو چکے ہیں لیکن اس پر کام تھوڑا کام ہو رہا ہے پاکستانی کام نہیں ہو رہا ٹینگو ڈانس ہے بالنگ ڈانس ہے تو اس کو معلومتا چاہے ہیں کبھی مووووز میں کام کرنے کا کام کرنے کا منظر گھٹس ہیں لکس ہیں ڈانس ہیں آواز بھی ہیں پھر تلینت ہے بھرپور تو کبھی سوچا کہ مجھے گھر رہا چاہے ہیں بہت سوچا میرا دل کرنے کا بھیک ہم کام کو یہ یقین ماں ہے ٹایم نہیں ملتا کہ اس چیز پر ٹرگل کی جائے آم ووجے کبھی بھی بتا کروڈیوز ہوئی نا تو میں جب چیز چیز چھوڑ آکھی چھوڑ جائے مجھے پردکشن کرنے کا سوچا کہ آپ کو launched کیا جائے اور مووی بنای جائے سارا سب کچھ تو فاملی موجود ہے سنگرز بی موجود ہے اور کورغرافرز بی موجود ہے ہیرو بی موجود ہے کبھی سوچا ہے ہاں ایسا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا مجھے ایک بڑے بجٹ کی فیلم بنانا راہا بڑا بجٹ مطلب کسی کاسٹ کریں گے اس وقت میں جو مین لوگ ہوئے جو اچھا کام کر رہے ہوئے اگر ہوس ہے ڈوئی میں یہ ایک ای کنسپٹ ہے کہ ہمارے ہانے ہیں انڈیا جانا زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جس کو آفر آزا ہانے کی بات ہے یا چار پیسے آجائی انڈیا جا کر کلیابریٹ کر لیا ہوس ہے آپ سوچتے ہو کہ یہاں کی لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے جیسا یاسر حسین specialistے ανگید کے لوگوں کو یہاں کی دیسکس کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو اگنور کر رکھیا ہے نہیں چاہیے یہ ایکشلی یہ ڈر ہے یہ خوف ہے آپ کہیں ان کو ویلکم کریں آئیں آپ ان کے لیول پہ اپنا کام کریں آپ کو منوائیں بہت اچھی بات ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ ڈر یا خوف ہوتا ہے کہ اس کو منع کر دو وہ نہ آئے فلا نہ آئے فلاں نہ آئے اوڈر سے فرز کا عشارو خان نہ آئے یا اوڈر سے کوئی فلاں آئے یا آنے دیں آپ اپنے آپ کو اس لیول تک لے آئیں کہ لوگ جب آپ کو کمپیرزن کریں تو کہیں کہ آپ زیادہ اچھی سب سے پہلے جب کام کیا سٹارٹ تو کتنا محافظہ ملا آہ ٹین تھاؤزنڈ آہ اچھے رہ گئے ہو یہاں تو ہمیں لوگ آج تک کیش ہی نہیں ہوا اچھا کبھی چیک تک آج تک کیش ہی نہیں ہوا یہ گئی پی ٹی وی کا چیک نہیں ہوا صحیح لگتا ہے بڑے ہو جاؤ گے خدا نہ خاصتا کہ اپنٹ ہوگے ہسپیٹل میں تب آپ اپیل کرو گے کہ خدا آدھا باستا ہے اے میرا کیش کرا دو اچھا اچھا پتا کیا ہوا کہ اس میں غلطی ہیں غلطی یہ کہ انہوں نے میرا نام ویکی سمراد لکھا چیک پہ جبکہ میرا اصل نام وکاس ہے تو اس وجہ سے یہ مسٹیک ہو گئی صحیح آگے چلتے ہیں پرفارمنس کیا ہوتی ہے پرزنٹ کرنے کام کو کسی بھی کام کو کسی بھی کام کو آپ کسی بھی کام پر فارمنس دے سکتے ہیں تھیٹر کی پرفارمرز کے ساتھ فیمل پرفارمرز کے ساتھ کام نہ کرنے کی وجہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ موییی سا لکھتا ہے کہ میں اس طرح کا کام کریں ویسے میں خون نہیں مجھے مجھے کام کرنا چاہیے پرانے دور میں بات زیادہ عزت دی جاتی تھی اپنے ٹیچرز کو آج کے دور میں جو موجودہ فیمل سٹارز ہیں وہ تو اپنے ٹیچر کو سمجھتی نہیں ہیں کیا اس میں آپ کا کچھ تجربہ رہا ہے الحمدللہ کہ ہماری فیملی م conseguen if our families limitی��تی کاشروی میں کامیمیس کامیمی رہی ان کی کامیا ہے اور بن جاتی ا confident کی طور پر طور پر ساتی پایی کامی میندی کر کے کامی کامینی وچنے تمامی plane bombامگباف ساتی ندیکر کشاید تنیر ہوگی جن اجا اسی را سے پورٹ پوری تو کسی ک من سا پروب آپ جو بھی کش Pause موجودہ دور میں بہت اچھی موویز بھی بن رہی ہیں اب لیول چینج ہو گئے ہماری موویز کا پہلے جس ہمارے پنجاب کے کلچر کو ہی پروموٹ کیا جاتا تھا اب اوورال ہر رہنہ کے برگرز بچوں گو بھی پروموٹ کیا جا تو کیا سوچتے ہیں ان کی کوروگرافی کی طرف کبھی سوچے آپ نے بلکل میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے کراچی میں اور جو کوروگرافر کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر مجھے وہاں سے کوئی اوفر آتی ہے یا میں خود اگر ٹرائی کرتا ہوں کبھی مجھے موقع ملاوان جانے کا تو انشاءاللہ میں بھی وہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں ایک اکثر لوگوں سے سننے کو ملتا ہے لہور اور کراچی کے درمیان میں ایک بڑی کولڈ وارسی چلتی ہے وہاں کے لوگ لاہوریوں کے بلاتے کام کرنے کے لیے جو مسل ﷺ کاری کام کر رہے ہیں وہ سارے لاہور کے کاراچی میں جو کام کر رہے ہیں وہ سنراد فیلی många لژگو کام کر رہے ہیں ایک لڑکا وہاں کام کر رہا ہے وہ میری ابو کی سحوڈینت کا سٹوڈنٹ ہے مطلب امبریلا کیا ہے؟ स نے امبریلا کیا ہے؟ سنراد وہیے امبریلاک مجھے کام کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اسے لاہور سے کام کر رہے ہیں خواهر اور کاراچی میں دوسر میں اللہ Words س village میں چلتے ہیں میں دو چیزوں کے نام لوں گی یہ یا یہ آپ اس میں سے ایک چوب کرنی ہے فلم اور تھیٹر تھیٹر اور ڈراما نرگس اور دیدار صدرہ نور اور ندہ چودری صدرہ نور سانیا سعید اور ماریا واسطی ماریا واسطی نمان اجاز اور جاوید شیخ نمان اجاز ہیرو اور ہیروین میل اور فیمیل فیمیل انڈیا اور پاکستان راحت اور عاطف بہت ہم نے راحت فتیلی خان کا نام نہیں لیا تھا ہم نے ایک اور راحت ہے فیمیل ہے راحت فتیلی خان اور عاطف اسلام دونوں صحیح عاطف اسلام اور علی زفر علی زفر اور میشہ شفی علی زفر لاہور اور دیلی لاہور پنجاب اور یوکے پنجاب پنجاب یا کے پی کے پنجاب پنجاب یا کراچری پنجاب عمران خان اور نواز شریف نواز شریف ہااں صحیح نواز شریف اور زرداری ایک زرداری باری محبش حیاث اور ڈسر فرداس آرشکومن محبش حیاث محبش حیاث اور ڈ apr Watcherр یاسمین راشد محبش محبش کوئی ٹھانکٹ سیٹ رکھا ہے وہ محبشل اوڈmoon قابل صحیح one word for one person یہ بہت ہی مختصر ہمارا سیجمنٹ ہے محمد رانا بیورفول سود دشن شان ایکٹر سائمہ جی بیوریفول ایکٹر سیدنور دیریکٹر نرکس آرٹیس دیدار ویری گوڈ دانسر ون ورد فور ون سوشل میڈیا اپ تک ٹاک بیکار فیس بک کمال انسٹا گرام ان یوٹیوب آر فور بزنس اوکی تک ٹاک کو آپ نے کہا بیکار آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ایسا پلاتفارم ہے جس نے شرنک کر دیا بچوں کی سٹرگل کو ایسا ہی آپ بلیو کیجئے کہ ابھی تو میرے سننے میں آئے کہ پابندی لگ گئی اس بہت پارے لگ جانیی تھی کہتے نا کہ نیگٹیو ہوتا کچھ پوزیٹیو ہوتا کچھ پوزیٹیو شاید اتنا سا ہو نیگٹیو اس کا اتنا بڑا ہے بچے 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 ایان جو کہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے وہ انسپریشن لیتے ایک دوسرے سے اس طرح سے اس جگہ پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ نہیں آبی آباتے اس کے لیے بہت سیکھنا ہے ٹھیک ہے بہت سیکھنا ہے اس کو دیکھے دیکھے پھر وہ شورٹ وے دھونتے ہیں اور وہ یہ ہے اس لیے میں اکر ہوتا ہے جو نیگٹیو اپنے ساتھ موجود ہیں ویڈی سامراج صاحب چاندے ہیں ویسے تو آن سکرین بہت ہی زیادہ ملٹائی ٹیلنٹڈ انسان ہے ایسے کون سا ٹیلنٹ ہے جو دل میں رکھتے ہیں شوک ہے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرح جی وکی کیا شوک رکھتے ہیں جو پورا نہیں ہوا یا اسے پورا کرنے کا ٹائم نہیں مل سکا بھی تھا آہ کرکٹ ہاں ہوں نصیحات سے وکٹ لاکھے بولنگ رانٹزوں سے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بہت سارے سانگ سنائے مطلب اتنے کلاسیکل ہم ہماری خواہش ہے کہ ہم مختلف کانٹس کے آپ سے گانے سنیں ہاں ایک کو آپ ہمیں چھوٹا سا کلاسیکل سنا دیں ایک آپ پروپر مطلب چلے میں دو دو دک سنا دیں تھوڑا سا اس کا جو بول وہ تبلے کا آپ نے سنایا وہ تبلے کا تھوڑا سنا دیں تو ہمیں ذرا نا ہمارے ویورس کو اگاہ ہو جائیں آج ہی دور پہ مختلف سنگرز یہ چیزیں نئی ڈیلیور کر رہے ہیں جو مجھے آج آج سے سننے کو مل رہے ہیں سٹارٹ کرتا ہوں سٹارٹ کس سے کریں گے ایک چھوٹی سی استائی او کی گانے کی ٹھیک ہے رس کے نا جا دیوا صدا سن لے تو دل دی صدا جانیاں جانیاں میرے دل جانیاں دل نئیوں لگ دا جے ہو تو کولنا نا جاویں ڈھولنا واو واو ایک چھوٹے سے آپ نے ہمیں پارٹ میں اتنا ڈیلیور کر دیا کہ وہ کیسے کتنی انچائی سے آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر آپ کھا لے کر گئے ہیں سیکنڈ چیز تو آپ کو جو آپ کلاسیکل کہیں شو ہے واو 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 کوئیم کلیسی ، آپ این دنس سکھنے کے ساتھ آپ کو یہ بھی سیختنا پڑتا ہے بیس اب esta ن اللہ ایک سک تو آپ کےiamente سالتے عجوہ !! اب ہیں آپ کو اوڈ بurst اور جانود آپ ک minions چاہود که تحبیار ڈے ہیں یہ جب کے بعد کرنا پڑے گا یہ سارا ساؤں میرے پاؤں سے نکلے گا اور ہمیں سنا ہے وہ جو آپ نے میں نوشی با 170 دیں گا اور ہمیں سيعوری جو ملتا ہے وسمی نوازی ر꽃 پینڑی کاریتر دونست پوپ سونگ ہو سکتا ہے؟ میکنم کام او پوسکتی اتنے والداء próxima در ائی راستerd گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں معذرت ہے ان سے اتنا زبردستی سننے کو ملتا ہوگا ہم گھلی چاندنی جیسا یہ بدن جنم ملا تجھ کو من میں سوچتا ویسا روپ تیرا آیا نظر ہم کو سیتم کھلی کھلی یہ سنم گوری گوری باہن کرتی ہے ہمیں تم نے جب گلی لگے تو کھو ہی گئے ہم تو ہم 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 آپ تکیلی کمپوزشید بھی سناتا ہوں ضرور جو میں نے خود کمپوز کیا تھا ہم ہم لکھا ہمی نے خود ہے موسیقی 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 شائری میں تو انٹرسٹ ہوگا بہت زیادہ بہت زیادہ کس کی شائری سب سے زیادہ مجھے میاں محمد بخش ان کا ان کے جو کلام ہے وہ آلہ ان کے کلام کے چند بول ہو جائے ہیں ہاں ان کے کلام کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں دانش مندان دا کم نہ ہی دنیا وچ دل لانا دانش مندان دا کم نہ ہی دنیا وچ دل لانا ایس ووٹی لکھ خامد کیتے جو کیتا سو کھانا آہ کیا کہنے پھر کہتے ہیں جاندی واد ڈرونہ بنیا ہتنی لاندے ڈر دے جاندی واد جب انسان مر جاتا ہے مر جاتا ہے ڈرونہ بنیا ہتنی لاندے ڈر دے جینا لے تو پاپ کمائے دس کتھیں نے تیرے کر دے آہ یعنی اپنا اعمال لے کے جانے اور کسی کے لیے اگر اپنے آپ کو کسی غلط رستے پر دال دیتے کچھ کر دیتے کچھ نہیں آخر ہم نے جواب خود ہی دینا ہے خود ہی دینا ہے بالکل لیکن آپ بھی جانے oyun 버یں یا ستر재 сдел جی نیو مجید چور اعلی en اس راگ ستر 번째 شب کے لئے جی بلکل نفید کسی آپ نے بڈی ج全 درم آپ کو اندوم ت Leon khi ستر ویست Lin Hang آپ کو اندوم تک اور Bruno's اتبار سترسنےtzہ آہین گھر جیس جنگ کئی جنگ کی جنگی کے لئے یہ تو Gall pr pill معاف کرنا سیکھیں بڑا مشکل کام ہے معاف کرنا سیکھیں بہت مشکل کام ہے مجھے اس چیز کا پتہ کیونکہ میں کچھ نہیں کرتا لیکن اس میں بڑی برکت ہے بہت برکت ہے وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ جب آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرتے ہو بدلہ جب آپ لے سکتے ہو معاف کرتے ہونا تو یہ بڑی فضیلت اتنی خوبصورت باتیں ہی ہیں آج کے پروگرام میں میں دل نہیں کرتا ہوں لیکن وائند اپ کی طرف بڑھتے ہیں جاتے ہوئے ایک آخری سوال فیلڈ میں کبھی کوئی ایسا واقع ہوا کہ بہت زیادہ دل کرتا ہوں بس اب میں دل سوچتا ہوں یہ چھوڑ دوں یہ کام لوگ یہاں پر رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں یا جو موجودہ لوگ ہیں وہ چانس نہیں دیتے ہیں راستے روکتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے میڈیا انڈسٹری بہت منافقوں کی فیلڈ ہے آپ کا کوئی ایسا تجربہ رہا ہے میں شاید منٹلی پرپیر ہوں اس چیز کے لئے کہ مجھے رکافتے ہیں تو یہ چیزیں میں لئے معنی رکھتے ہیں کس نے راستہ دیا ہے نہیں دیا مجھے اپنا راستہ خود سے بنانا ہے اور دوسری عدلہ کا بہت کرم ہے جو جب آجاتی بات اسپیکٹ کی تو عدلہ پاک اتنی اسپیکٹ دیتا ہے یعنی اس مطلب ہمارے گھرانے کو اتنی اللہ نے عزت دی ہوئی ہے جو چھوٹا سا بچہ بھی ہمارا اٹھ کے چلے جائے گا تو بڑے سے بڑے ایکٹر جو اس کو رسپیکٹ دیں گے لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ہے ایسا کہ رسپیکٹ بہت دے رہے ہیں لیکن کام کی مرتبہ آپ کو پیچھے کیا جا رہا ہے تو وہ دماغی طور پر کام کیلئے تیار ہوتے گئے پیچھے ہو بھی گئے تو ہم نے کام ایسا کرنا کہ لوگوں کی مجبوری بن جائے لوگوں کی مجبوری بن جائے ہم لوگوں کو بلانا بلکل بہت شکریہ وکی سمرات آج آپ نے ہمیں ہمارے سٹوڈیو میں جوائن کیا اور اتنی خوبصورت اتنی اچھی باتیں کی بہت خوب آج واقعی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کسی جدی پشتی پرفارمر اور ٹیلینٹڈ انسان کو ہم نے اپنے پروگرام میں بلائیا ہے بہت شکریہ ہمارے لئے بہت آنر کی بات ہے کہ سمرات فیملی کا موجودہ ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں چلتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف جی ناظرین دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی نئے گیسٹ نئے اپیسوڈ کے ساتھ فی الحال آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ